بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میں آپ کو دو سو بھائی محمد شاہدیق پال گوادر میک ایسیو سیٹس سے مین خیبان سیر فیس سیون بی ایچ کیا چیف سیون جناب آج اٹھائیس مارچ ہے دو دار بائیس ہے جناب جناب آج میں ایک بہت ہی ولولے کے ساتھ بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ آیا ہوں جناب کیونکہ جناب مجھے گوادر کے بارے میں جناب اتنی حیرت انگیز خبریں ہیں جناب اتنی حیرت انگیز خبریں جناب جسے آپ تمام دوستے سن کے بہت ہی خوش ہوں گے ایک تو جناب آپ سمجھ لیں کہ اقوانستان چمبہ اور قومت کے جتے تالوان وہ جناب گوادر آپ نے چمبہ اور قومت کے انہوں نے ان سے ملاقات کیا اور ان سے بہامی مشایورت کی اور جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جناب کہ ایس پہ ایکسپریس پہ ہے جو ہے وہ جناب الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے ایس بے ایکسس پہ جو گوادر ڈیپ سی پورٹ سے سیدھا مین کسٹل ہائیوے پہ جائے گا جناب اور آپ سمجھ لیں جناب کہ جو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جناب انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ جناب پوری ہنڈیٹ پٹسن جناب جو چیزیں لگ رہی ہیں کہ انشاء اللہ اللہ نے چاہا تو تمام دوست دو گوادر تیس میں پورے پاکستان سے اور پورے دنیا سے ڈیریک گوادر انٹرنیشنل نیو گواد انشاء ائرپورٹ میں انشاء اللہ لینڈ کریں گے جناب آپ سمجھ لیں جناب کہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے جناب کہ گوادر جو نیا انٹرنیشنل ائرپورٹ بن رہا ہے جناب وہ جناب چار ہزار تین سو اکڑے بن رہا ہے اور جناب اس میں جو اس کا جو رنوے ہے وہ سٹیٹ آک ڈی آرٹ رنوے جس میں دنیا کے بڑے سے بڑا کمرسٹر پیسنگر جہاز اور کارگو جہاز بہت ہی آرام سے لینڈ کر سکتا ہے وہ اُڑ سکتا ہے اور آپ سمجھ لیں جناب کی نیو گواد انٹرنیشنل ائرپورٹ جناب یہ ایک نیا آپ سمجھ لیں ہب بننے والے ایویشن کا جناب ایک نیا ہب بننے والا ہے جناب اور آپ یہ بات سمجھ لیں جناب کے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کہ آپ کا ایک خوش کمری یہ بھی دے رہا ہوں جناب میں کہ جو ایم ایٹ روڈ ہے جو گوادر سے تربت تربت سے ہوشاب خوزدار ریٹوڈیروں سے ہوتا جائیں جناب تو یہ بھی جناب سمجھ لیں کہ تکمیل کے اقدم اقدم آخری مرائل پہ جناب تکمیل کے اقدم آخری مرائل پہ جناب تو آج سمجھ لیں جناب کہ گوادر میں آگے خوشی خوشی ہے جناب اب یقین مانیے آپ جے مجھے میں جناب گوادر کو دو ہزار بیس سے دے کر رہا ہوں جناب آپ یہ اندازہ کر لیں جناب کہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جناب وہ یہ ہے کہ لوگوں نے گوادر میں بہت انویسمنٹ کیا لوگوں کو فائدہ بھی ہوا اور کچھ لوگ کو کم فائدہ ہوا یا مگر اب جو دو ہزار بائیس سو دو ہوتیس ہے جناب اب یقین مانیے کہ یہ گوادر کے لیے ایسا ہے جناب یہ ایسا کہ آپ کو آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے جناب اس کی بہت سی وجوہات ہے جناب آپ کراچی کو دیکھ لیں اسلاعباد کو دیکھ لیں جناب اور خود طور پر جناب آپ لاہر کو دیکھیں جناب کہ یہاں کی پروپٹیاں جناب جو جو پلوٹ ایک کروڑ کا تھا آج وہ تین کروڑ کا ہو گیا اور عام لوگوں کے پہنچ سے بہت دور ہو گیا بہت دور ہو گیا جناب تو آپ سمجھیں جناب کے گوادر جو ہے ابھی بھی جناب آپ سمجھ لیں کہ ہر ہر انسان چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو اس کے پہنچ میں ابھی بھی گوادر ہے جناب اور گوادر جناب وہ سکہ ہے جناب گوادر وہ سکہ ہے جناب جو آپ سمجھیں کہ گولڈ ہے جناب گوادر گولڈ ہے جناب تو ابھی جناب جو آدمی سمجھداری سے اور بہت ہی اقلمانی سے ابھی گوادر میں چاہے وہ سنگار ہو چاہے وہ نیوٹون ہو چاہے وہ ممبر ہو چاہے وہ گوادر انڈرسٹیٹ میں تھوڑی جیڈا ہو جناب یا اوپن لینڈ ہو یا کوئی بھی سوسائیٹی ہو جناب وہاں پہ جناب ابھی وہ دیکھ بھال کر ابھی خیزائی کریں گے تو ان کو ابھی ستفادہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ابھی مارکٹ میں وہ تیزی نہیں آئی جناب تو ابھی جناب وہ اپنے اپنے یعنی کی مطلب کے پلوٹ لے سکتے ہیں ابھی وہ لوکیشن کے پلوٹ لے سکتے ہیں جناب جو آگے جا کے انتہائی قیمتی ہوگا انتہائی قیمتی ہوگا جناب یقین مانیے کہ ابھی ابھی جناب میں لوگوں کو وزٹ کرا کے آ رہا ہوں ڈی ایچ اے میں اور جناب تو جناب وہاں پر آپ یقین مانیے کہ دو سو کس کا کمرشل جو ہے وہ بیس کروڑ سے اوپر کا ہے بیس آپ سوڑے بیس اوپر کا ہے اور جو ہزارگس کا پلوٹ ہے وہ تو آپ سمجھیں پندہ سولہ کروڑ روپے کا ہے تو جناب میں یہ ہی کہوں گا جناب کہ دیکھئے جو باتیں ہو رہی ہیں آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں تو وہ گوادر کے سلسلے میں ہو رہا ہے کہ گوادر جو ہے جناب یہ فری ایکانومک زون بنے گا یہاں پر جوڑی فری چیزیں آئیں گی تو جناب آپ اور اس کا گوادر کا مقابلہ جو ہے وہ دوبائی سے کرتے ہیں سنگاپور ہونگ کونگ سے کرتے ہیں تو جناب آپ سوچ لی جناب کہ آج کراچی کی جو ویلیو ہے اور جو ویلیو آج لاہور کی ہے جو ویلیو آج اسلاحباد کی ہے تو آنے دنوں میں گوادر ان سے کہیں گونا زیادہ آگے ہوگا جناب تو جناب میں بتا رہا تھا جناب کہ ایک تو یہ دوسرا یہ جناب کہ اب جناب تالوان کے ویسے جو خود یعنی سی پیک میں شامیر ہونا چاہتے ہیں جناب آپ سمجھ لیں کہ یعنی گوادر جو ہے وہ آگوانستان میں مزار شریف کے ذریعے وہ سینٹرلیشن ریاستے مل جائے گا کیسے سینٹرلیشن جو ریاستے ہیں وہ صوبیت یونین کا حصہ رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں جناب کہ جناب بہت بڑا جناب ہم ٹریٹ دیکھیں گے جناب بہت بڑا ٹریٹ دیکھیں گے کہ ہم ہم جناب جنے کی گوادر سے آپ سمجھ لیں جناب کے سینٹرل ایچین ریاستوں میں اور اور یعنی کے جرشیہ کہتے ہیں وہاں پر جناب اور آپ یہ دیکھیں جناب کے گوادر سے اور جناب کوئی دعا دیں آپ کے ایک ابھی جو یعنی کے سمیٹ ہوا تھا وائی سی کا جناب اس پر جناب آپ یقین مانیے کہ چین کے وزیر خارجہ نے یہ اعلان کیا کہ یعنی کے نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ مسلم کنٹی نے سی پیک میں شامل ہو گئے ہیں جناب تو آپ سمجھ لیں جناب کے سی پیک جو ہے اس کا ممبا جو ہے گوادر ہے جناب گوادر سے شروع ہوتا ہے سی پیک اور گوادر سے جناب یہ ختم ہوتا ہے جناب اور جناب ایک بات اور آپ کو جب میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں جناب کہ سلطل جناب یہ درکی ہے جناب اس کا سو سال کا ایک ایگریمنٹ تھا جناب جو ختم ہونے والا ہے دوہ تیس میں کہ یہ کوئی یعنی سمندر کی رہ داری کا جناب تو جناب یہ ختم ہو جائے گا جناب تو آپ دیکھیں گا جناب یہ گوادر کی اہمیت کتنی بڑی جائے گی اور گوادر میں کس تیزی سے جناب کاروبار ڈیولپ کرے گا جناب تو تمام دوسرے میں اجاز چاہتا ہوں جناب میں یہ کہتا ہوں جناب کہ فیس بک میں میرے پیج کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو میرے سبکرائب کریں جناب اور بیل آئیکن کو پریس کریں جناب کیونکہ جناب آنے دن جو جو گوادر کے جناب اور جو ہم لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ گوادر کی مختلف سونا بنتا جناب تو وہ ہم فوراں دیکھنا دیکھنے والے ہیں انقریب جناب تو میں آپ کو دوسرے بھائی ماما شاہد اقبال گوادر میگا ایسو سی ایٹس پلس نائن ٹو تھری فور فائی ڈو تھری سیون فائی سیون ایٹ سیون جناب آپ کو جس کی معلومات دینی ہو گوادر میں کوئی چیز خریدنا ہو کوئی بیشنا ہو کوئی انفرمیشن چاہیی ہو جناب تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے جناب یہ میرا موبائل نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری فور فائی سیون فائی سیون ایٹ سیون جناب اس میں مجھے وٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں جناب تو جناب میں اس دعا کے ساتھ یاد چاہتا ہوں جناب کہ گوادر جو ہے جناب وہ انشاء اللہ پاکستان کا مستقبیل ہے پاکستان کا فیوچر ہے جناب اب آپ سے یاد چاہتا ہوں جناب اپنے دوست اور بھائی مام شاہدوں کا اجاز دی جناب اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا جناب جو چینل کو جناب اللہ حافظ خدا حافظ جناب اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد اور گوادر انشاء اللہ جو ہے ہم تمام دوستوں کا خواب بہت تابیر بنے گا شکریہ اللہ حافظ خدا حافظ